ناظرین بلچستان میں کچھ تو مسئلہ ہے اگر یہ کہا جائے کہ مسئلہ ہے ہی نہیں تو یہ کہنا مناسب نہیں ہوگا جگرائی فیائی طور پر بلچستان پاکستان کا تقریباً چوالیس فیصد قریب بنتا ہے اور بلچستان کے تقریباً چھتیس ڈسٹرکٹس میں سے تقریباً تین ڈسٹرکٹس ایسے ہیں جدھر امن و امان کی صورتحال تھوڑی خراب رہتی ہے جب جگرائی فیائی علاقہ بڑا ہوتا ہے تو دنیا کے بڑے سے بڑے طاقتور ممالک میں بھی لازمان کچھ علاقے ایسے رہتے ہیں جدھر امن و امان کی حالات کابو سے باہر رہتے ہیں مثال کے طور پر امریکہ میں میکسیکو بورڈر کے ساتھ لگنے والے علاقوں میں جرائیم، قتل اور گینگسٹرز زیادہ ہوتے ہیں یہ بات کرنے کا مقصد کسی بھی حکومتی غفلت کو جسٹیفائی کرنا ہرگز نہیں ہے اگر کسی بھی جگہ دہشتگرد ہیں تو حکومت کا فرض ہے ان کو جڑ سے اکھڑیں برچستان میں پرابلم یہ ہے کہ ادھر برچستان لیبریشن آمی جیسی دہشتگرد تنظیم ہے ایک اندازہ کے مطابق ان کے ایکٹیو دہشتگردوں کی تعداد چند ہزار سے زیادہ نہیں ہے اور ایک اندازہ یہ بھی ہے کہ ان کی تعداد پانچ ہزار سے بھی کم ہے افغانستان میں ان دہشتگردوں کی پناہ گاہیں ہیں یہ لوگ غیر قانونی طور پر افغانستان سے پاکستان میں داخل ہوتے ہیں اب ادھر کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ یہ غیر قانونی طور پر پاکستان میں داخل کیسے ہو جاتے ہیں تو جناب یہ مسئلہ دنیا کے ترقی آفتہ ترین ممالک میں بھی ہے لوگ غیر قانونی طور پر جرمنی، امریکہ، یوکے، ہر جگہ گھس جاتے ہیں عمومن بورڈر ایریا کے ہر انچ کو دیکھنا کسی بھی ملک کے سیکیروٹی داروں کے لیے ممکن نہیں ہوتا اس مسئلے کو کم کیا جا سکتا ہے لیکن مکمل طور پر خاتم نہیں کیا جا سکتا اب جب دہشتگرد افغانستان سے پاکستان میں دہشتگردی کے لیے داخل ہوتے ہیں تو وہ پیدل سفر نہیں کرتے بلکہ ان کا ایک پورا ایکو سسٹم ہوتا ہے کچھ لوگ ان کو پناہ دیتے ہیں کچھ لوگ ان کو اسلحہ پر آم کرتے ہیں کچھ لوگ ان کے لیے ٹارگٹ کی مخبری اور نشاندہی کرتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے لوگوں کے پکڑے جانے پر ان کی قانونی جنگ لڑتے ہیں اب اس سارے منظر نامے میں جو دہشتگرد ہے جو گولی چلاتا ہے یا دھماکہ کرتا ہے اس کا کردار صرف پانچ سے دس فیصد ہے اور نوے فیصد اس دہشتگردی میں ان تمام لوگوں کا کردار ہوتا ہے جو اس دہشتگرد کے لیے سہولتکاری کرتے ہیں اب ایک چھوٹا سا منظر نامہ ذہن ملائیں بلوچستان میں کسی سائٹ پر ایک چینی انجینئر سو پانچ سے شام پانچ بجے تک کام کرتا ہے تو وہ لڑکا جو یہ معلومات دہشتگردوں تک پہنچاتا ہے وہ بھی اتنا ہی بڑا دہشتگرد ہے لیکن جب دہشتگردوں کا یہ سہولتکار لڑکا پکڑا جاتا ہے تب دہشتگردوں کا ایک اور سہولتکار جو دہشتگردوں کو بچانے کے لیے سیاسی روپ دھارے ہوئے ہیں وہ شور مچانا شروع کر دیتا ہے کہ ایک معصوم کو پکڑ لیا دہشتگردوں کے لیے مخبری کرنے والا وہ لڑکا معصوم کیوں ہے کیونکہ اس نے تو گولی چلائی ہی نہیں اسے تو بندوق تک پکڑنی نہیں آتی یہ سب باتیں درست ہیں لیکن یہ مخبری کرنے والا لڑکا بھی اتنا ہی بڑا دہشتگرد ہے جتنا بڑا وہ دہشتگرد ہے اس پورے ایکو سسٹم کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تب بہت سے لوگوں کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ان میں زیادہ ترتا داد ان لوگوں کی ہوتی ہے جنہیں دہشتگردی کے اس پورے طریقہ اکار کا کوئی علم نہیں ہوتا یہ لوگ انٹرنیٹ پر کسی لا علم یوٹیوبر کا کوئی تجزیہ سنتے ہیں اور بینا تحقیق اس تجزیے کو آسمانی صحیفہ مان کر اپنا ایمان بنا لیتے ہیں اس لیے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ ملک سے دہشتگردی کا ناسور ختم ہو تو دہشتگردوں سے زیادہ دہشتگردوں کے سہولتکاروں پر نظر رکھیں سہولتکاری ختم ہوگی تو دہشتگردی خود بخود ختم ہو جائے گی ہم تکے کے لیے اگر آپ واقعایے�� موسیقی